موسیقی 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 سو میں بہت حامات میں پہلے بھی بول چکے ہیں پچھلے دین آنے بچے وہ ہی گلہیں ریپیٹ کچھ گلہیں ریپیٹ ہوں دیں گے ہیں اج میں چوندہ سی کہ آپ پانو تھوڑا جا ایک ہور ڈیمینشن تو دیکھئے کہ وہ سارا برطارہ ہے کیسے وہ گلت اورن واسطے میں تو اڈینال پروفیسر ہر اندر سنگھ محبوب دی ایک قوٹیشن کہلو کشک لائنہ انہوں نے لہیاں سی جڑیاں لہیاں تھا انہوں نے تیجا کا لوگ کارا باپرنتوں لگ پگ شی سال پہلاں سے جدو ہو اپنی کتاب سجی رچی و خالصہ انہوں نے مکمل کی تیس پر انہوں نے بہت کش دھور سی کر لیا سی کہ کی کش باپ پر ساکتا ہے تے اوہ میں تو اڈینال پروفیسر لائنہ سانجیاں کرتا ہوں اپنا پھر اوڈ میں اگے گلت اورنہوں نے تو دھورا مہبور ساگھ نے لکھا سی خالصہ جی دی اتے آتما کو پنتر کو جی اس طرح بھی ہے کہ جنگ بینا وہ نہ جندگی دا مکمل انپو کر سکتا ہے تے نا پوری طرح اوڈ سے شامل ہو سکتا ہے یہ گل بہت ہی دنگی گہری تے اے ہیں بھائی یہ ساڈی اتے آتما کو پنتر لیڈی ہے جو گروہ نے سانجیس طرح نہ بڑایا ہے وہ کش اے س طرح دیا ہے بھی جنگ بینا اسی نہ جندگی دا پورا انپو کر سکتے ہیں تے نا پورن طور تے جندگی شامل ہو سکتا ہے اوڈ دو جنا ساڈا ایک آنش ساڈ دکھ ہسٹی جڑا جندگی جیون رہا ہے یہ پورا سکتے ہیں جندگی جیونیوں سے شامل ہونا ہے تے جنگ دے انپو کر سکتے ہیں بہت ضروری ہے جے جنگ نو خالسہ انپو کر سکتے ہیں تا اس دے اکھلاک تیپ کیگ گی دی تیپ رتا اک دم کٹ جا گیا سو سکھ دا جو کردہ آ رہا ہے جیڑی اوڈ دی پو بترتا ہے جے اوڈ دے تو جنگ دان پو نکڑ گیا پھر اوڈ دی او انٹینسٹی بہت کٹ جا کہ اپا باچ ایک اک گل نو جوڑ کے دیکھاں گے کہ کڑے حالتانے بچ سانتانے ہیں فیصلہ کیتا تے کس طرح جنگ ہوئی تے اس جنگ نے اثر کی شد دیا جے جنگ نو خالسہ انپو بچوں کر دے یہ تا اس دے اکھلاک کی پکیجگی دی تیپ رتا اک دم کٹ جا رہے گی وہ اپنے آتم کا سومیاں نہ لکٹ جا رہے گا تے سکھت دو اب دے آتمک سومین رہن کٹو تا اوڈ آتمک بلکم دور پہنے ہی پہلا کیونکہ مگلہ نو تھاروی سجد آکمان ایک بہم ایمین اسی ہو گیا کہ تے دو ہن سوبر دے بچہ کے تیوپی مار دے انتے دے بازتے انیاں جاننان شاور کریں جانتے ایتھو انن کوئی بال ملتا ہے ایتا رہن میں نسی بڑی وہ اپنے آتمک سومیاں نہ لکٹ جا رہے گا اس دی اہنسہ دی پرتیتی بھی کم جور پہ جا رہے گا سو جیڑا کہیں دے نا بیس تا پورا منٹ آگنا لڑاں گے دی ایسی ہونا دے آر نی چوکنے او جیڑا اہنسہ اونا دی جیڑی گل دی اہنسہ دی گل کر دے او دے چی بھی جیڑی اونا دی کنوکشن آیا او بھی کم جور پہ جاندیا اوہ سارے اکالی رہنی تیدہ دیکھ چکتے ہیں ہندوڑوں کی بندہ یہ کہن دا میں سارے اٹھوک کے نہیں لڑنا میں تھا مرن برت رکھ کے اپنی جان دے لینی وہ بھی کسے ڈوگی کنوکشن کی پوری خوندی ہے جو کنوکشن کم جور ہے تا جو ساڑے باپرے بار بار برت رکھنا تشار دینا تی جیدے پچوں پر پاہوں دے میں تیک روز تی رو پیدا ہوئے لگیا کے ساڑی جڑی ہے گیا ہے ساڑے مان نو بہت چوڑ ماری ہے ساڑی شان نو بٹا لائے جڑے سانت فتے سنگھ تے ماشت تارا سنگھنے اکوش کیتتا سی تا اوہ ستا ایک سکھاں دے منا جو بہت بڑا روز پیاس تے کوئی آوے تے ایک لنکنوں تا سو خالسا جیدے روحانی دور تے جمدے رہن لی جنگ دا آنکا بہت جنوری ہے آئیک لائن دے بچ بہت پشاہد ہے بیالوجیکلی جیو ہی آمانگے روحانی دور تے جیو دے رہن لی جنگ دا آنکا بہت جنوری ہے تے جے روحانی دور تے مر گے پھرے تھوڑا جندگی دا جو سارا آمان ہوگا وہ بکھری ترانگا سو آج دے دو اپنا سارے برطارے نو بہت دے تا ساننو تا کچھ طرما دے دیتی ہیں جان دے دیں گے جا آج دا موڈرن ایجوکیشن ہے جا موڈرن ہے جیان پر باند ہے یہ دے چھ اکے گھڑ بڑ کر دے مکے چھوڑنو ڈسکرائب کے بے کرنا چیز جان دے نا ایک کریٹیگریز بنا دن دے 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 کچھ اکے گھڑی دے بے چاپ دے اپنا سمجھن دا جہتاں کر دے دے دیتی ہیں جو اے کہنا کہ ایک ریڈیکل سکھان دے بے تک ریڈیکل تارہ ایک موڈریکتا ہے ٹھیک ہے دنیاں دے بہت سارے برطارے ہیں میں دنے ڈسکرائب کیتا جا ساتھا یہ تھے گھل ریڈیکر تے موڈریکت دی نہیں سی گلا روحانیت دیتا ہے ایک اوطارا جڑے روحانی طورتے مر چکتے ہیں جہاں بہت کمجور ہو چکتے ہیں ایک اوطارا جدہ سارا دارومداری روحانیت دیتا ہے یہ موڈریٹ تے ریڈیکل یہ ٹرما انہوں نہیں کرتے کر سکتے ہیں نہ انہیں انسکرائب کر سکتے ہیں تے سڑی سب تو مڈی جڑی حالتا ہے جہاں دمیس انہوں کو مجور کیتا ہے کہ انہوں نے اگنیا کہتے گریز راہیسانو دسکرائب کرنی کوش کر کیتی ہے اسی انکریٹیکلی انہوں کو اسے طرح لے کے وہ ہی ٹرما برکتی جانے ہیں انہوں سے ترہی دسلے جانے ہیں اوطارا دے طورتے منیورٹی رائٹس دیگل کرنی آپ دے اپنے منیورٹی سمجھنا سکھانے کدے بھی آپ دے اپنے منیورٹی نہیں سے سمجھنا جدو چڑیوں سے میں باج تڑھاؤں سوالاک سے ایک لڑھاؤں وہ جیڑی سائکی ہے وہ منیورٹی آنی منیورٹی کمپلیکس کا بندے نو وہ دے اندر کمجوری لیاں گا ہے جدو یہ مان لندہ کے ستا منیورٹی ہیں وہ دے چھو پیر دو جے تو ان ساف منگن دی ایک منگی نکل دی ساڑھے نا لے ساف کرو ساڑھے نا بیتکرانہ کرو ساڑھے نا جمیں ایک بڑھا پائی شوٹے پائی نسو کردہ ہوئے اپدی آپ نے ویڈسکرائب کرلے ہی شوٹے پائی نا جیڑی مجورٹی آگا پائی نا جیڑی مجورٹی آگا پائی نا جیو پیدا کی کار رہے ہیں تا بھی ایک شکلیت انسوہب دا دی جو ایک ساڑھے سماچ چاہتا ہے سو این اب دے آپ نے منیورٹی سامجھ رہے ہیں تے پھر منیورٹی کمپلیکس پاسرنا لگے جانا او دے بچوں ایک اور کسم دی راجنیتی نکھل دی سی جڑی اکالیاں نے لما چرے کیتتی تے اج بھی جب تے وہ ہی کر رہے ہیں کلے اکالیاں نے اور جڑے بندے اکالیاں نے خلابی انہوں نے بہت بڑھا حصہ وہ ایسے گلدہ بھی شکار سو ایس کر کے میں نوے لگ دائے کہ سانتی جرنیل سنگھ پنٹرانوالی اپنے انپاپ دے بچوں نے ساریاں کرنا پڑھ لیا سا اکتہ ہے کہ اینا دے بچ منیورٹی کمپلیکس کار کر چکے اکالی آگوان چے جہاں کون دے آگوان چے تو او دا آسرے ہویا کہ سکھاں دے بہت بڑھے حصے ایس طرح ہی آپ دے آپنو سمجھن دا کہ جس طرح سان مو ساجیا گیا سی دسنپادشاہ بلد جس شد روپے بچ وہ تی پرتک کٹ گیا کار سے جیدے کر کے او دے اخلاق دی پکیجگی بھی کٹ گیا او دے آمد خورترانا ہو گیا سانتہ نے اسے گل کیتے نہ کیتے بھجلی سی دودھی گل جیدہ پائے کہنے ہیں کہ جیدہ جنگ جنگ دا انپا ہو او سانو عبد آدم اکسو میں نال جوڑا تو سانت جرنیل سنگھ کی خاصتہ پر انٹرانوالی نے اسے گل کیتے نہ کیتے بھجلی سی کہ سکھان دی جڑی آج ساری کمجوری پڑکٹ ہو رہی ہے کردار دی جو انہاں دی نشجہ ڈوڑ دی ہے وہ دا کارن ہے کہ وہ ہو انہاں دا آتمک بل کمجور پہ گیا آتمک بل تاں کمجور پہ گیا کیونکہ وہ آب دے آتمک بل دے سوم میں نالوں پہ گیا اوہ سومہ کی ہے جتھو سانت جرنیل سنگی ساری راجنیت کی کہلو کلی راجنیت کینی ساری سرگرمی اوٹھو پھر ایک انٹھولڈ ہون دی ہے کمدی ہے ایک ترے دوالے کمدی ہے تے جڑی ہونا دے شہاد چہید ہونتے جانکے کلمی نیشن تے پہنچ دی ہے ہون جڑے اے ایڈنٹی فائی کرنا سی کہ سکھ آب دا آدمک بل کتھو لیں دے سومہ کیڑا اوہ اوہ ہی سی جو موگلہ نے گوزے لیا سی تے جڑا ہر مندر صاحب تے اوہ دا پاہن سوبر تے شریع کار تاک صاحب یہ دے پاس تے جہاں جنگاں ہونتے میں رہنیاں جہاں تے حاست انہی بار انہوں ٹون کے جاتن ہوئے ہیں تے جہاں ہار بار سکھانے جدو ہی تیندہ سے اوہ سے بڑے موڑو ساری شروع کرتن دے سا یہ دنیا دے تے حاست بہت کٹ ہوئے ہیں جنہوں سے کہنے ہیں نا ایک شوٹی جی ہی کاؤں اوہ دے تے جدو اس قسم دا بھرتارہ باپ پردہ ہے وہ بہت لمحے چر باد کتے رئی گروپ کو ہندے ہیں تس ہی ہندوما دا دے گھلو سومناہ دا منتر قدوں ڈائے ہیں اور سات سو سال ہونا دے جہن چی بنی آئی گا لبینو مڑکے ری بیڑھ کرتا ہے مڑو ساری قدوں آئی جدو تاکت ہاتھ جا رہا جدو راستی ستا دے مالک بند گے جا رہا بھی جہن چی بنی آئی HC کسی بھرتوہ لے جہن چی بنی آئی ڈائے ہیں یہ نمیہ مڑبی آئی آئی ڈائے ہیں تے جدوں دروبار صاحب مڑے ستاکت ہاتھ ڈائے ہیں تو وہ بھر دے جنگ دے بچے جنگ وہ مڑکے آئی شروع ہو جایدی تو دروبار صاحب کہنے کی آئی ڈائے ہیں ڈائے ہیں ڈائے ہیں ڈائے ہیں ڈائے ہیں یہ بہت کٹ کرتے ہوئے ہیں اور یہ دی کوئی کنونسنگ ایکسپلینیشن ساٹھے کو چاہی گی کہ جنرل ٹرنٹ آپ کا کہہ سکتے ہیں کہ یہ سکھ بڑا دلی ہے رہا فیر لیسا نیٹر ہے پر وہ نیٹر تھا کتھوں آئی بندی تو وہی سکھ بنے وہ اسے سوسیٹی دے بچوی سکھ بنے سو جنرل خال سے جی ساجنہ ہوئی کی بادلتا گرو سا حوال جنرل پا کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوفٹ فیر بادلتا بندی ہو ہی اپر اونا دا سوفٹ فیر بادلتا وہ اے سی کہ اے جڑا اسثان ہے اے اسثان انہوں نے گرو دی جاد دواگا جا کئی بار تہتی دے کسی حصے جن ٹوکڑے نال روحانیتا انہا گودہ رشتہ پہ جاند ہے کہ روحانیتے کانی یو اس تہتی ان کو پویتر کرتے ہیں ایدو بنا نہیں اور پویتر کشن یہ کہی جاند ساڑا پا آرکت ساڑی پویتر تہتی ہیں پر وہ باس تے کنیاں کے کتے ہونا نہیں جنگا لڑیاں تے کنیاں کے جاننا کروان کیتے ہیں تے کنیاں کے جاننا کروان کیتے ہیں جدو اس ہی کہنے ہیں کہ ہرمندر صاحب جڑا ساڑے باس تے پویتر ہے تا وہ صرف یہ نہیں کہ اس کوئی پویتر باٹتا کینے پویتر تاہا ہے کہ اوڈے نار ساڑے گرو جاد جوڑی ہوئی ہے تے جدو اسی اتھے جاندے ہیں ساڑے گرو چیتے ہوں گا ساڑے مندے میں چیتے ہیں ساڑے گرو چیتے ہیں کہ پروفیسر پورن ساڑے گرو چیتے ہیں کہ دربار صاحب جاننے ہوتے جدو پاوڑیاں توتر کے پر کرما چیتے ہیں پولے پولے قدم راہ کے تو کوئی پھول میں نہیں ہوگا کیوں کہ ہرسلہ دے ہے واقعہ سنگ مرمار دے ہے سنگ سینگ خریتے ہیں کی بہتر کے بush سر کے بہتر میں چیتے ہیں ایتھے گھنے درنگے مار دا جاں اوڑ راہ اے طرح ایس طرح نی جا سگتا ہے کالا میں چیتے ہیں پروفیسر پورن ساڑے گرو چیتے ہیں تو درنگے مار دا وجیتے ہیں خاص ہے کا ساڑہ کام ڈالسان و شید في ت للقرم دے دیا صاحب جوڑے درنگے میں دو بعد آج جو ہو رہے ہیں اس سے بہت خراب ہو رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک سیلانی کے اندر بناتا ہے ٹوریزم سینٹر سو پیڑاوں یا دکھنگلوں یا ہور سارے ہندوستان تو وہ شامنوں بھاگا باؤڈر تے وہ دیکھ دیاں جتے راشتر بات دا بڑا جنڈپر کتابہ ہوندہ ہے بڑا ہنکار پیدا کیتا جاندہ ہے وہ سیلانی دیکھ پیدا ہے وہ سیلان دنگر شاکن بہت دے بارس آب آجاندہ ہے وہ سارا مہتر جو ستھ جاندہ ہے جو میں لگ دے کون سینٹری رہن نہیں دیتی بڑا من دکھن دکھی 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 ہوندہ سو یہ بھی ایک پروسس ہوندہ ہے کہ ہملا کرنے دے لوڑ نہیں ہون بھی ہر بڑے بھی فوجیاں چاڑیاں جاندہ بڑے سوخم طریقے نال جو جاڑی ہے یہ سینٹری تو ختم جاندلیوٹ کتی جا ساکتی ہے تاکہ سکھاں واستے ہوئی اک اوستران دا پریر نا تے شکتی دا سو امان آ رہے ہیں وہ عمل چل رہے ہیں تو سانو اپنے جڑی دریشتیاں انہیں سوخم کرنے کو کہ سانو او گللہ بھی ساریاں سے دیکھ سکیے تھی بوجھ سکیے تھی انہوں نے کوئی رہو روک تاں پی یہ جنا ہم ساٹھے تو تھے بیو سیدھا ساس آ رہے ہیں کی کئی کر سکتے ہیں ہوتا بہت کچھ گلت رہے ہیں پر کی کئی کر سکتے ہیں یہ اس طرح انٹلیسلی نہیں چلما جائے ہو سکتا ہے کچھ کی ہو سکتا ہے یہ بیٹھ کے بچارہ ہونے چاہیے یہ نہیں کہ تٹھ پٹھ رو چاکے یہ کوئی کارگا ہی ہو جائے یہ گللہ سانو چنج اوڑنگو چنج اوڑنگیاں تاں جے ساڑے من دے بیٹھ جڑا او امیجیاں اور مانتر صاحب آڑا جس طرح گروہ صاحب نے او ساریاں وہ ہی جے ساڑے من دے وہ امیج لوگ جدو او امیج کو اندرہ پرندہ ہے جدو اپا کہیں چین اوڑنگو ٹوٹ دے آن ہاتے آج چو جمیں بندے کئی بار کہہ دن دے کہ ہون ٹھار میں سادی آڑے سنگاں بڑا کردار ہون نہیں ہے جا اوڑنگو سادی چاکے بھی ہولی ہولی کم جو اور ہوند آگیا وہ دہ کارن کی ہوند آگیا کہ دے دے لوگ ٹھار میں سادی دے سنگ جنہ نے جنگ شروع کی تھی با 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 بندہ سنگ کو ہاتھ در تو لائے اگ گیتا وہ سارے سنگ وہ سی جنہ نے دہ سن پادشاہ دے نا سرب درشن کی تھی وہ نا دی سنگ تما نہیں ہو سو ہون ایک او بندہ جنہ نے سامنے دیکھا دا سن پادشاہ ایک او بندہ جنہ نے کہ تے گللہ سونیاں ہوئیاں ایدہ بھی فارک پہندہ ایک پیڑی نے ایک دس سو بھی مائے دیکھ رے ہوئے ہیں جدو آٹھ داس دواراں پیڑیاں لانگ جان گیاں وہ گلدی شدیت کٹ دی دوری کچھ جس چھناڑا بنی رہو کہ او نا دی جڑی ساری آبا کس قسم دی سی وہ پھر سنن باڑے دے مند کے بھی اوستران دا آپ نہیں ہوئے اصل گل کی ہون دی ہے کہ جڑا اتحاس لکھیا جان دا وہ کنہ کشد ہے کیونکہ دس سنالے تاں اب ملکھی جی بنایاں اب دی عمر کو اکنگے چلے جانگے نمی پیڑی آجوں گے اوہ لکھتو ہندی یا جڑی اوہ سموک پیڑی آتے پر جان سرگیاں تاک پیڑی رہن دی ہے ہن اسی جدو دسان پاکشاں پاہی ناندلالدیاں اکھان رہی دیکھ لیاں جمیں پاہی ناندلالدیاں جمیں پاہی ناندلالدی نے دیکھتا ہے جمیں انہوں نے پراہ بھی کب تاچ بیان پیڑتا اوہ دیکھو اوہ دیکھو اوہ تک کلپنا نو لائکے جاؤ جدو اوہ لائکے جا مانگی تا سن خور ہی کسند دا ساس ہو جدو آج دے جماننے دا کبھی مستطر کرتا ہے وہ تا جویں پرچالتک پتاما ہن دیں گے وہ اوستران تا ساڑے مانا تیا سرن سو اتحاس لیکھنی پرتی کدے گی ابیس لے نہ ہو اسی بہت ابیس لے ہو جائے تھانوہ سدی چھ رچے گیا ساڑا تیا س یا ایون انہی سدی دے مرد تاک جدے ساڑے پراتن گرانت کہہ جا ساکتے ہیں انہ چھ لکھ تروٹیاں ہو کون گیاں چھ لکھ تروٹیاں چیڑا اے رجان آجیاں بھی ایک تروٹی دیکھتی تے سارا راد کارت پچین دے بچے ایک خوابت ہے کہ تب دے بچے نو جدو نو ہونے ہو وہ گندہ پانی ڈھول دے بچے نو سٹو دے سو جے تُس ہی بچے نو سٹو دے دنے ہو یہ جیڑا ساڑ دے نا پچھلے سمیں دے بچے کردے آن چل لیا ہر پراتھنگاں دے دے بچے نو دے سوال خددے کارنے ترکبات اوہ نانو نو مطلب رد کارننے پاڑی 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 سو او ہی گل بچے دے انہوں نے آکے گندہ پانی سر دیو اور بچے نمونا تو ہی نار چکے اے جیڈا اینا کولار ہے چلیہ ساڑھا انہیں ساڑھا بہت نقصان کرتا اجے ہور پتا نہیں اب یہ کنا پیتا جاؤ سو جیسے تے آسنوں ایس طرح دیکھاں گا کہ یہ کلے پراتن گرانتھاں نمی یہ ایک دریشتی جو دو بان جانتی ہے یہی جی خوش ترک بات دی دریشتی جیدے چکتے شردہ ہی نہیں جیدے چا ساس ہی نہیں تاہو سات چیز تے لگو ہنگی ہے یہی دریشتی نا کھاڑکو لہر دا ملنکن پیتا جا کہوی سما پہلا سی اج تو پندرہ بھی دس سال پہلا کوئی بندہ کھاڑکو لہر دیکھلا آپ ساڑھے جو بوزن لگیا سو بار سو اچھلا دوشمنتہ بول لی جانگے جدو بندے جیلہ چو ہوں دے سی انہا پرتی کھاس مانتے ستکار پرگٹایا جاندہ سی جیلہ چو بیٹھے ہیں پرتی جو شہیدن یا کوئی گلہ داہ دا سی جنگ کے میں لڑائی ہوئی کاؤں کے میں شید ہویا وہ نام وکار واسکے بڑے پویتر بڑے پہے سی گی چیتیاں دے بیچے بسے پہے سی ہاں پیچھلے سمیں دے بچے ایک نامار بیان چالتے ہیں جیدے چو ڈاکشرا مردی سنگھ نے بھی جکر کیتا ہے کرار بیرتی بیہار کی کھٹیا کی گوایا ایک کھٹن تے گوان دی کھےڑی بھی ہے مطلب کھٹنا کی مطلب ہوتا جو بندہ نا ایک مدیر لیسٹ ہوندہ ہے یہ چو پیدا کی ہویا ناپا لکسان اے برطی اے بانیاں دی برطی ہے بپاری دی برطی ہے اے ستکڑی چو پاکے تا توسی پوشمنی پھر تا گروس آگیا جنگا چو بھی ہوتے لگو کر کے دے لوگیں گڑی چمکا اور دی چو سارے شیشی دوگی کی کھٹیا کیا اے کھڑے کرنے لگ گے اوٹھوں تک بھی جان گے جیڑے اے کہیں دے نا اکھار کو آگوان دے دماغ تا ہے ہی نہیں سی وہ گروہ آخیرن وہ گراؤنڈ تیار کردے کردے گروہ تک پہنچنے اسی کئی بارے نا چیزیں نو لائٹلی لے گے تے لائٹلی لے کے وہ دے سٹے بڑے پیان ساڑے من کے ہو جے بان سکنے کی اسی دوبارہ کچھ لڑ سکا گے جان گے لڑنی ہوگی جان گے جان گے لڑنی ہوگی جان گے لڑنے ہوگی جڑے بندے کہنے نشتہ جی آمن پوروک تریک کے نا لڑاں گی آج جڑا میں پڑھ کے سنایا بھی جدو روحانی طور کے بندہ کم جور ہوگنا وہ دی جڑی آمن چھ پرتیتی بھی وہ نشتہ وہ کنگوکشن بھی وہ بھی بڑی کم جور دی ہوندی ہے وہ دا فرقردار ہوتھے بھی اس طرح دا پرگرد ہو سو میں نے یہاں سے کہ اپنا ایک گل تے کٹلو ٹھیک ہے بہت جور دتا کہ ساڑے نڑ باپ پریا کی جلم کنہ کی تا ہوتے اپنا سارے آسپیکٹ لے آنتے ہیں تاکہ دنیا نوز سے آجا سکے پر میں نے لگتا ہے کہ ہن اپنا ایس دریشتی تو سانتا دے ایس فیش لین کیونکہ سانت جس قسم دے پورچھ سی اوہ ایس طرح نیسی کے پہلا ایک تھنک ٹنک بیٹھا ہے جی یا پاہو دے سارے پاکھ بچا رہے گئے جی جی میں اپنا دنیاوی بندے فیصلے لیندے ہیں نمازلیاں ڈسکس کر دے ہیں بچار دے ہیں اے ساڑے ہیں کہ ساڑے آر کے بندے آنتے ہیں جیڑے بدوان جا ایٹلیکٹیول جا سکالر وہ ٹھیک ہے جنے آبیٹاں کے ہی چالتے ہیں جیڑے روہاں نہیں برشو ہم دے ہیں انہوں نے دستوری بکھ رہا ہے انہوں نے کسی بیسہ چھو کلیٹی نہیں آئی انہوں نے کسی ہور جا کے گل ساپ ہوئی پھل میں نے ایک سنگھ میڑیا بڑا پڑا لکھیا چنگ بی نوکری کر دا سانت جرنیل سننال بہت ہی پیار سی انہوں نے پہلا سانت کرتا آر سننال بہت پیار سی انہوں نے ایک گل سن آئی تے میں سنکے میرا رون نکڑیا ہے وہ کہنے دے میں ہر سہچے دے میں جا کے سانتہ دے درشن جرور کر دا سی جدو گرنان کا نوازٹ بیٹھے سی تے ایک دن میں گیا پورا تیار ہو کے بھی چلو ہر بار ہی جاندے سی تے گئے تے سانتہ دے در واجہ بند اندروں تے جو باہر بیٹھے سی گئے سنگھ انہوں نے کہتا بھی آج جس سانتہ دے میں مل رہے ہیں آج جو انہوں نے سبیر دے ہی حکم کیتا ہویا ہے کہ آج کوئی بھی آوے میں ملنا نہیں میں آدھا کالاں اندر بیٹھ کے اپنا پتہ نہیں کیوں نے دے مانچوں جاں پکشنی ناجہ لان ساکتے ہیں وہ کہہ دے میں بڑا اداہ جاؤ گیوں تے گوشنی ہو ساکتا ہے میں آج جاں مرنی لگیا تے در واجہ کھڑا کہہ دے آجا آدھا انہوں نے اندر بیٹھے ہیں مطلب ہو انٹیوشن ہوگی جہاں سن گیا کہ کوئی پریمی ملنا ہے کون آئے گی آواز تو پشان لیا ہونا ہے اندر بلا لیا کلیل بس بیٹھتے پہن بہت گمیر مدر آدھی بچ یہ گھلے ٹی ٹھرینی ہے وہ کہہ دے گلن کرتے کردے شتی پڑھے گمیر ہو کے وہ کہہ دے پہلا اٹھو ہو لائی ہوئی سی پھر اکھیر نوں اٹھے تے میرے نیڈے ہو کے کہہ دے در واجہ صاحب دے پھاو چڑھو تے آگلا سنٹینس سی پر کرمہ بچ خون اور پوڑے دی ٹاپ دو بھول انہاں پھونڈنی یہ جنگ ہو تو وہ کہہ دے میرے مانچے اکدام آیا بھی پھر توسی میرا کوئی بچار مانچے ہونا بھی توسی کوئی بچار کیتا ہے یا کی کروں گے انہاں با میرا فیکرد اے جڑے ہم دے مہا پرشے اس طرح بے وہ ایک بھی لافت بادوں نہیں بھولتے ایک ایک شابد پچھے ایک ایک لافت بچھے ایک باگ پچھے پتہ نہیں کہ دے رہا ہس کھڑے ہوں اینو کائچہ ہو ہی کار سکتا ہے جیدی فریقوینسی جاو جیدی ہو گیٹیوں نے گوز کے سب دو جن سامجھے نہیں ہوں جنو کائچہ جیدہ آپ مان اوس واسطہ تے پانچے ہو ہم تسی یہ دیکھو جدو اسی دیکھ دیا ایکشن ریاکشن پھر انہیں آو کیتتا اوہ دے جواب کیا انہیں آو کیتتا یہ ہے گے ایک دنیاوی ٹانگ چیز جانو ڈسکرائیب کرنے یہ ہر ایکشن دا ایک ایک ایکشن ہوتا ہے اسی اوہ سے ترہی ڈسکرائیب کرنے دا کہ جانگے یہ آ کٹھنا باگ پھر اوہ دے منٹ روز پیدا ہویا پھر انہیں بدلہ لیند باستے ڈسکرائیب کرنے اسی اکسر بیتیا نیچے کہہ دنیا کہ جو پانچے پانچے ایکشن ہوگی پھر شے میں پانچے انہیں بدلہ لیند باستے جانگ آج ہونے تلو بار تو پری پوں میں نہیں نہیں لگ رہے یہ اس طرح ہو رہا ہے یہ تو اپنا سوچ جائے جو اپنا دیکھ جائے جو پھر روز پیدا ہوگا اگروں کی یہ ہونا ہے شیم پادشاہ نہیں تھے آرکھنے چکنے سے اکار تک صاحب دیو ساری ہونی ہونی سے کیونکہ جو ایک پورا پروجیکٹ گئے لوگ انہیں کجھے دنیاگی ٹرم دے نہیں ہے پہلے گروہوں تلائے کہ جو کچھ ہو رہا سے پہلے پادشاہ جو کچھ بھی کر رہے سی انہیں دس میں پادشاہ بلوں کی تے جان تک دا مکمل نقشہ دے من بچی جرور ہوں من بچی کی صورت دے بچی جو تو سی کہنے ہیں نا وہ ہی جوت جوت ہی مطلب جمعہ بدل دا جوت وہ ہی ہے وہ یہ نہیں کہ وہ پھر کسے ہور پادشاہ ہی دا عمل دیکھ کے پھر وہ کوئی فیصلہ ہو گا یہ نشجت سے کہ جس قسم راونا نے نجام سرجنا سی ایک ربی نجام سرجنا سی نہ اس تارتی لے اٹھتے ہیں یہ کسے بڑے کریش میں تو کٹ نہیں آپ دے آپ دے راجتہ سارے سرجی جاندے ہیں ایک جہاں راج جنہاں سی ربی نجام کہہ سکتے ہیں کہ جتھے کوئی بھی بین ساب تھی جانتا او دن کوئی بن جائے شی جڑے راج کرنگے اور روحانی قیمتہ نو پہل دے پی راج کرنگے دنیا بھی قیمتہ نو پہل دے پی راج کرنگے جدو بیرتی دنیا بھی ہو جدو بیرتی دنیا بھی ہو دنیا بھی ہو جنہاں گروہ دے جنہاں گروہ نے ماں باکشتا سی وہ اتھا نباپدیان تو بہت اچھا سی اینو کہنے ہیں جنہاں روحانی قیمتہ نو پہل دے پی راج کرنگے دنیا بھی قیمتہ میں آکھا کر جاں میں آپ دے پروار مغا بنا جاں میں درشتیدار دنیا یہ سب دنیا بھی ہیں جدو بیرتی دنیا بھی ہو تسی اور آج نہیں سر سکتے گروہ صاحب نے وہ بندے پیدا کرنے سے جیڑے ایس حد تک روحانی اتنو پہل ایک جاملے چا نہیں ہوتے ایس کار پر بڑی عجیب گل باپریت دنیا دا اور کوئی بھی ترم جیہا نہیں جیتھ ایک تو باد پا گمبر ہویا ہو باسکو پا گمبر ہے جیتھو ترم جی شروعات ہو گئی آگلا پا گمبر کوئی کیونکہ وہ پروجیکٹ جنہا کرنا سی وہ ایک جاملے چی ہو ساخدہ سی ایتھے جو کش کرنا سی وہ ایک جاملے چی سمبھویا سی آپ پر دیکھو کئی بار گلنا بلتے آن نہیں لندے جدو تیجھے پادشاہ نے کہا جینے میرے درشن کرنے وہ پہلا پانگت چوئے کے لگرشن یہ دا مطلب وہ دو پہلا یہ مینڈیٹری نہیں سی آپسینل سی آپسینل ہی ہو نا کہ انہیں تا پہلے پادشاہ یہ کرتے ہیں سو پہلے پادشاہ گڑے بھی ہے جے بندیانے منا جوں پوری جات پادی گل نکڑی نہیں ساریان سو ہر گروہ نے فیروز ٹیپ کو جل لگیا کہ ہن لوڑ آئے دیں سو تیجھے پادشاہ نے ہن شرط لاتی چلو لنگر چو بھے کے پانگت چو بھے کے بھی شرط لاؤں گے تسو یہ بھی بڑھا کام سی آج جاپن بڑھا نورمل جی گل لگ دییا ہے وہ سمیتے پانگت جنار بھے جاؤں گے جوٹھا تُسی اک دو جدہ شاک سکو چھو اتھے جانا سی بندیان اینچ بھائی اینچ سٹیپ بھائی سٹیپ جتو خال سے دی سرجنا ہونی سی اتھے کم مکمل ہو جانا سی پورن مناک چلو کہلو نا ایک مکمل کمپلیٹ میں دو پہلنا کتے نا کتے ان کمپلیشنز ہے ہر گروہ کسے پاکتوں کر رہے کسے پاکتوں کر رہے مل میں نوے لگتا ہے کہ جدو اسینا تے آسن سن دے تے دیکھن دے ایک خورتران دی درشتی ساٹھے حاوی ہو گئی ہے وہ انہی پریر نہ دندہ ہی خوراں گلنا چیسی علجے رہنے سو جدو داسویں پادشاہ نے اکی تیس ساپنوں پتا کہ دلی دیکھنے جیڑے کھتری ساٹھے حاوی ہو گئی ہے جیسے یہ کر سکتا ہے۔ جیسے امرت شاکھے گئے تھے۔ دلی چھوڑے سانگت نے سکھا۔ جیسے پہلے سیکس ہی گئے۔ وہ نے بائی کاٹ کیتا ہے۔ تو پہاڑی راجان سب دو باد کہر او دو چڑے۔ یعنی تا بیل کو لی کوئی رہنے ایم تکتی ہے۔ وہ نا دی جندگی دا دارومداری اسے گالتے سکتا ہے۔ بہت اچھیاں اچھی کولا ساڑے ہیں۔ تا جی اچھی کولا سب دو نیمہ جنہوں سامجھ رہے ہو۔ وہ دے ناڑھو باتا سانجا کر رہے ہیں۔ وہ دے سارا کشی نکڑے ہیں۔ اے اے ہولی ہولی کر کر کے کر کر کے گلہ کڑیاں۔ جیسے کر کے اکجام میں چی ہونا نہیں سی۔ بس اوتھے جا کے پھرے کہلو کہ وہ گل پوری ہو گیا۔ وہ سم آگلا تیاس کو پھر سکھانے سر جنا سی۔ جیڑے پیدا کیتے جاکال سے۔ جیہو جا کھان سا پیدا کیتتا۔ وہ نے پھرا کلا تھا۔ کئی بندے کہیں گہاں بھی جاری راکھ دینا کی تھی۔ پر میری یہ دیڑھ نیچچہ کے جڑے سربانس ساپا کہیں سربانس دانی۔ یہاں بھی چارے سہیب یا دشید ہوئے۔ میں نے لگ دہے ہونے ہی سی۔ یہ گروہ صاحب نے بھی پتا سی۔ میں نے لگا کہ گروہ صاحب دے خون دی کوئی بھی نشان نہیں تارتی تے نہیں رہی سی۔ جی رہی ہون دی تک گروہ دام توشتکار نہیں جیڑا سی نا ہاں بابیاباد، دے تاری گروہ توشتکار نہیں جیڑا سی۔ یہ چھوٹی گزنی سے اوڑنا سمیانے بھی چھو۔ یہ ہون توسی اتھے آگے جیتے تھو نو کسے دے دی لون، سریر دی لون، سورت اتھے پاہنچ گئی ہے۔ انہیں شب دے روپ کی تسی ہے نا۔ اب جہ جاری رکھنا ہے۔ جی اکوی صاحب جا دا جہو دا ہوندہ ہوندہ توسی لک جاتن کر لیندے گروہ صاحب دے جان تو بات۔ پھر توسی بان جانے سی آڈاڈ داوے، میری اتھا، دے تاپکہ گنا چھایا آسنو کچھ ایسترہ دیا انہیں شماکو ستھوڑا زیادہ ہو رہے ہیں۔ ایک جیڑی منویل آڈیاکما جو کر دیا نا، اٹھ میں پادشاہ دیا۔ تیر بیت تا ہی توری او دیا نا کہ ہر گروہ ڈیسائیڈ کر جاندہ کہ بیتھو باد کاؤں گروہ، ہر گروہ نے ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ تلکہ ہمیں دعوے دار پھر بھی اٹھ دے رہے ہیں۔ پر اے پہلی بار ہویا سی اٹھ میں پادشاہ تو بعد، انہ نے نانی لیا باب باب کاؤں، دو شابد بولے، انہ دی کی پی اکھیا دنیا سی بھی انہوں نے بہت تیج بخار سی، چیچک ہوئی ہوئی سی، وہ دو شابدی گوڑ سی، انہ دو شابد تا تیگ بھا دل بھی سی، باب باب کاؤں ہی کیوں؟ میں نے لگ دے ایک اولہ رکھنا سی ہونا، اس اولہ رکھن پیچھے بہت بڑا راج چھپیا ہویا سی، کہ اجے ہی تو انہوں پہ بے کچھ سمیں آن گئی، جدو دستن وڑا کوئی نہیں ہونا، کہ آسلی کا ہونا ہے، تو ناکلی کا ہونا ہے، یہ پشانت ہونو آپ کرنے، وہ ٹریننگ کر رہے ہیں، اجمیس چکا رہے ہیں، عمل چکا رہے ہیں، سکھا، تو سکھو دے چکے، نہ پوری اُترے گا، وہ اپنا ہوں دیکھے، بعد چوٹھے تے، آسلی تے ناکلی، ناکلی پچھے تو رکھو، ناکلی پچھے، وہ بابا کوش کروا کے، تو یہ اکھانیا پول دیں گا، یہ تو اپنا ہوں دیترہ ہو گیا، تو گرو صاحب تا اشارے کر گئے سی، یہ کرنا کوئی، اٹھوے پاکچھا دا جننہ کبھی تھوڑا جا جیبنا ہے، انہا دا ہی آسل تے ناکل دی پشان کرنا جدو ہو، ڈلی راجے دیتر وارتو بھی گئے، جدو ہو، رانی نے، کیونکہ بچھی ہی سی، انہاں ناکلی پچھی ہی، تے جی میں ایک بچیاں تے جی میں اشکری کرنی ہوں دی ہے، رانی بول دیاں لے کپڑے پاکے، انہاں دے ناک رانی گاں دے بچھی چور مرتبے گی، یہ دیکھ دیاں، تے ہاتھ شٹی ہوں دی سی، اٹھوے پاچھا دے، جا کے رام نا رانی تے شٹی رات، لاتے، اے اے دے سندیش وڑے، اے سنکیت نہ بڑھ گئے، تے سب پوشچوں، کھوٹ چوں کھرے نو پشاندن ہیں باس، تے کھوٹ بہت اولا ہے، کھوٹ ہی کھوٹ ہونے، کھوٹ ہی کھوٹ ہونے، کھوٹ ہی کھوٹ پشاندن دی، تے کام نو دے سمرتھ کرنا، سو سندھ جر نیرسو کنٹرانگ آلے، کیونکہ جس اباس تھا، تے کام چکے سی، انہاں نے گرمان کی اس طرح انٹرانلائی گتا ہویا، تاہیو انیک نو کھیکشن جو جو بندے کھائیں، جاں اے نو اے نسی پتہ بھی انیک پورسنار کی مقابلہ کاری، بندے تاہ بڑا مڈی پاشا بھی بارت دے، اگر ہم نے پلے دماغ تاہیی نہیں سی، جڑی گرم کھیکلی، نرم کھیکلی، وہ دے نارتہ انساف ہندہ ہی نہیں، اور سانترانلائیر سٹس پرنڈ رائن، کیوسی گرم کھیکلی کہہ دے ہو، اکالی آگان گرم کھیالی کہہ دیو تو کشم انہی کھالا بڑھنے گرم کھیالی دو ہمیں گزے کھو رہے ہوندے جیڑی انہاں دی ایک روحانی اوست تھا جیڑی اصل طاقت جیڑی پئی ہے انہاں دی گرم کھیال تیر نرم کھیال یہ تا بڑیاں شوٹ گیاں دنیا بھی جان چیز جاں ایک سیلتا ہے کہ وہ روحانی تاورتے جاگرود ہو چکے نقصی تو وہ دے بچوں فیرونا نو چیز جان چیمیں دیس دیاں سی کیونکہ بندے دیئے پراؤلم ہے کہ ساٹھی آکھا جان درشتی ہے وہ انہوں باری باری چیز جان تا دیسی جان گیا پر اندر چا تی ماری جان سکے انتریب جان کے چیز جان اس کر کے سن پہلی گل تا شد روپ چنی دیسن گیا جو چیز جان ہے وہ جلوری نہیں سن وہ اسے ترہی دیکھڑی ہوگی دجی گل وہ صحیح ان پات چنی دیسن گیا چیز جان ایک ہی بہت جروری ہے چیز جان سامجھن باستے کہ انہوں صحیح ان پات چیز سامجھن پھر ایک احلات دا جڑا ہے گیا تھوڑے گوڑے پر انہیں تصویر جان جائے جان باندہ پھر توسی ہو دینا ڈک کر لے سو میرا خیال ہے کہ ہوں کافی ساماں کافی ہو گیا گلان تا ہی مکنوالیاں نہیں بڑے سی کافی پکھن جینہ دوتے کھول کے اور گل کی تیجاوے پر میں صرف ایسے تے تا کنسنٹریٹ کیتا ہے جہاں جو اور دیتا ہے کہ مینوے محسوس ہو رہے کہ سانتن جمعہ دیکھنا چاہییتا ہے سانو پس ہی شاید عجیبی منت ستکار بہت ہے یہ پتہ ہے کہ جو جے بڑے پورا ستکار ہے پر کیوں جو جی کیوں ہر چیز تے کھڑی ہونا چاہیتا ہے دو جانہوں نے فرق کیسے ایسے ترین گروہ ساہیوان ہوئے کہ جس طرح سانوں انہوں شد روپت دیکھنا چاہیتا ہے جدو سانوں گروہان ہو سسار آمد جیوان ایس طرح دیکھاں گے بندی تسارا نجری بادل بڑا آتما کو بڑا آجام نہ در نہ لالچ نہ کوئی تریش جدو او چکیا گیا بس دریشتی نکھرے آئی وہ واسطہ ہو نہو مرے نہ ٹھا گے جائے جن تیرا بسے مان وہ ہے وہ واسطہ جدو مرتبی تراتن جواہر مانک وہ دریشتی ایس طرح نکھو جائے سو میرا خیال ہے پسار دے اے پکھ مو جڑا اصلی تارمک ہے پی صرف راجنیت کلنا وہ بھی ضروری ہے لڑنو باستے راجنیتی نو سامجھنا تے خود آپ دے راجنیتی دے نکش تراشن پر سکھ ہوندہ مطلب جو سکھ راجنیتی کرو تا آہو سپیرچولی لائیڈ پولیٹکس تے سپیرچولیٹی دو بینا اسی باقی بندیاں بار گئی ہیں سادہ نیارا پانکشن سو اینیا کنو تیارا پروان کرے ہوگا پی پیر سہی سو اکدہ میں برای یہاں جو ہاتھ کھڑی لائیڈ پولیٹو موسیقی